اہم تائناتیوں کے معاملے پر وزیر آزم کی معمول کی سرگرمیاں منسوخ ذرائع کے مطابق وزیر دفاع کی وزیر آزم ہاؤز آمد وزیر آزم شہباز شریف سے وزیر دفاع خاجہ آصف کی ملاقات وزیر آزم کا آرمی چیف اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے بھیجے گئے پینل کا جائزہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع نے پینل میں شامل ناموں کی پروفائل پر بریفنگ دی پاک فوج میں اہم تقرروں پر حتمی مشاورت کے لیے وزیر آزم نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج طلب کر لیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم ہاؤز میں آج ہونے والے اہم اجلاس میں آرمی چیف کی تقرری پر مشاورت ہوگی وزیر آزم پارلیمانی رہنماؤں کو اہم تقرروں سے متعلق فیصلوں پر اعتماد میں لیں گے اجلاس آج شام ساڑھے چھے بجے ہوگا اجلاس میں پی ٹی آئی کے لانگ مار سمیت اہم سیاسی امور پر بھی مشاورت ہوگی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ناہلی کے خلاف درخواست پر فل بینچ تشکیل دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں شہری جابر علی نے وکیل عزر صدیقی کے توسط سے درخواست دائر کی جس میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو ناہل قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر تین رکنی فل بینچ تشکیل دیا جس میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد محمود بھی شامل ہیں جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی بینچ کے سربراہ ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب کر لیا وزیر اعظم اہم تائناتی کے معاملے پر کابینہ کے ارکان کو اعتماد ملیں گے اجلاس کل صبح نو بجے وزیر اعظم ہاؤز میں ہوگا جس کے لیے تمام وفاقی وزراء کو حاضری یقینی بنانے کے لیے پیغامات دے دیا گئے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ترکیہ آروانگی سے قبل اہم تائناتی پر کابینہ کے ممبران کو اعتماد ملے کر فیصلے کی توسیق کرائیں گے مولانا فضل الرحمن کی سمدھی حاجی غلام علی گورنر خیبر پختون خان نامزد ہو گئے جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے سینیٹر حاجی غلام علی کی بطور گورنر خیبر پختون خان تائناتی کے لیے وزیر اعظم نے سمری صدر مملکت کو بھیجوا دی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جے یو آئی کے حاجی غلام علی کے نام پر اتفاق کر لیا سراب کے باعث 6 ستمبر یوم دفاع کی ملتوی ہونے والی تقریب آج ہوگی یوم دفاع کی تقریب آرمی آڈیٹوریوم میں ہوگی جس سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا خطاب کریں گے دوسری جانب سپا سالار کے البدائی دوروں کا سلسلہ جاری آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کوئٹا گریزن کا دورہ کیا انہوں نے یادگار شہدہ پر حاضری اور پھولوں کی چادر چڑھائی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شیخ محمد بن زید النحان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کوئٹا کا افتتا کیا جنرل کمر جاوید باجوا نے صوبے میں امن و استحکام کے لیے کوئٹا کور کی کوششوں کی تعریف کی سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت سے سیاسی مداخلت پر پولیس افسران کے تبادلوں پر جواب طلب کر لیا عدالت نے درخواست گزار کے استعداد پر مقدمے کا دائرہ وفاق اور دیگر صوبوں تک بڑھاتے ہوئے وفاق اور صوبوں کو دو ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے وفاق اور صوبوں سے گزشتہ آٹھ سال میں محکمہ پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا کہ اس کی سماعت دو ہفتوں تک ملتبی سی ٹی ڈی پنجاب کی راول پنڈی میں کاروائی کل ادم تنظیم دائش کے انتہائی مطلوب کمانڈر خالد ورف محمد نبی سمیت دو دیشتگرد گرفتار کر لیے سی ٹی ڈی پنجاب نے سیول حساس ادارے کتابوں سے دائش کے دیشتگرد فاروق عباس کو بھی دھماکہ خیز مواد سمیت گرفتار کر لیا دیشتگرد راول پنڈی اور اسلام آباد میں دیشتگردی کے منصوبے سے داخل ہوا تھا کراچی کے علاقے دیفنس میں پولیس اہلکار کے قتل میں نامزد مبینہ ملزم خرم نصار بینون ملک فرار ہو گیا ڈی آئی جی جنوبی عرفان بلوچ نے بتایا کہ پولیس نے پہلے ہی تمام ائرپورٹ انتظامیوں کو مطلع کر دیا تھا لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ نامزد ملزم کے پاس سویٹش پاسپورٹ بھی موجود ہے جس کی مدد سے وہ ترکیہ کی فلائٹ سے فرار ہو گیا مفرور ملزم خرم نصار کی گرفتاری کے لیے قانونی عمل شروع ہو گیا معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ڈی آئی جی ساؤت کا کہنا ہے کہ ڈی جی پاسپورٹ کو پاسپورٹ کی منسوخی اور ایف آئی اے کو بھی انٹرپول سے رابطے کے لیے لکھ رہے ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں مستلح شخص نے فائرنگ کر کے دس افراد کو ہلاک جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا رپورٹس کے مطابق فائرنگ کرنے والا سٹور کا منیجر تھا جس نے پہلے سٹور میں موجود لوگوں پر فائرنگ کی اور پھر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی کی نئی رینکنگ جاری کر دی رینکنگ کے مطابق قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم سے تیسری پوزیشن بھی چھن گئی کیوی بلے باز ڈیون کانوے نے بابا رازم سے تیسری پوزیشن چھین لی قومی کپتان ایک درجہ تنزلی کے بعد چوتھے نمبر پر آگئے جبکہ بھارت کے سوریا کمار یادیو نے پہلی پوزیشن پر قبضہ برقرار رکھا ہے قومی ٹیم کے وکٹ کیپر ویٹر محمد رزوان بدستور دوسرے نمبر پر برا جمان قومی ٹیم کا کوئی بھی بالر ٹاپ ٹین میں شامل نہیں اور پرتگال کے معلوق فٹبالر کرسٹینو رونالڈو نے مانچسٹر یونائٹڈ کلپ سے راہیں جدہ کر لیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق مانچسٹر یونائٹڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ رونالڈو باہمی رزمندی کے تحت کلپ چھوڑ کر جا رہے ہیں کرسٹینو رونالڈو فٹبال ورلڈ کپ میں جمعیرات کو گھانا کے خلاف گروپ ایج کے اپنے ابتدائی میچ میں پرتگال کی قیادت کریں گے ورلڈ کپ کے چوتھے روز آج بھی چار میچز کھیلے جائیں گے